دشن چھوٹالا کے سواستے بھاگ میں گھوٹالے کے آروپ نے سرکار کی نیند اڑا دی ہے آروپ میں سرکار راہ کے بعد لگتار بیٹکوں کا دور شروع ہو گیا لیکن سرکار اس ماملے میں کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے سی ایم سے لے کر منتری تک انیلوں سے آروپوں کے ثبوت مانگ رہے ہیں سی ایم کا صاف کہنا ہے یادی ثبوت دیئے گئے تو کاروائی تا ہے انیلوں سانسط دشن چھوٹالا کے دوائیوں اور اپکرنوں کی خرید میں کروڑوں روپے کے گھوٹالے کے آروپ نے سرکار کی بھلے ہی نیندیں اڑا دی ہے لیکن سرکار اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سی ایم نے انیلوں کے لگائے آروپ پر کہا کہ آروپ لگانا آسان ہے یادی ماملے کھولے کر کوئی ثبوت ہے تو سرکار کو دیا جائے جس کے آدھار پر کاروائی ہوگی انہوں نے کہا کہ پچھلی ثبوت میں بھی کئی ماملوں میں آروپ لگے تھے تو ان کے دتھے سامنے آنے پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے سنگیان دیا جس کے بعد سرکار نے کاروائی کی تھی مکہ منتری نے کہا کہ ماملے میں یادی کوئی ثبوت دیے جائیں گے تو نشچتور پر کاروائی ہوگی آروپ لگانا بڑا آسان ہے اس آروپ کو یادی اس کے پیچھے کسی پرکار کا کوئی document کوئی بات ہو کوئی تتھے ہو تو سامنے لائیں گے تو جیسے ہم نے پہلے کے اتنے گھوٹالے ہوئے وہ جو آروپ لگے تھے ان کے تتھے سامنے آنے کے بعد اس میں ہائی کورٹ نے بھی سنگیان لیا سپریم کورٹ نے بھی سنگیان لیا ہم نے کچھ سیبیائی کو بھی دیئے ہیں سنگیان اگر آئے گا کسی پرکار کی کوئی غلط بات ہوگی تو نیچھے رکھ سے کروائی ہوگی وہی ویت منتری کیپٹن ابھیمانیو نے آروپ کو گمبھیر بتایا انہوں نے کہا کہ کسی پرکار کی آنیمتہ ہوئی ہے تو اس کی جانچ کی جائے گی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کسی بھی پرکار کی آنیمتہ نہیں ہوئی ہے یہ ایک پرکریہ سے ہو کر گزرتی ہے سرکار بھرشتہ چار کے خلاف زیرو ٹولرینس پر کام کر رہی ہے وہیں کریشی منتری اوم پرکار دھنکھر نے انہوں کے آروپوں کی پوری جانکاری نہیں ہونے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ بیجی بھی سرکار بھرشتہ چار کے خلاف ہے ایسی کسی گھٹنا پر سو پرتیشت کاروائی ہوگی مجھے پوری جانکاری نہیں ہے لیکن یہ سرکار بھرشتہ چار کے خلاف ہے اور ایسی کوئی بھی گھٹنا اس پر سو پرسنٹ ہم کاروائی کرتے ہیں حالکہ سرکار کسی بھی آنیمتہ سے انکار کر رہی ہے لیکن انہوں کے آروپوں کو ہلکے میں بھی نہیں لے رہی سرکار نے آروپوں کو لے کر بیٹھکوں کا دور شروع کر دیا ہے ساتھ ہی جن جلوں میں گھوٹالے کے آروپ لگے ہیں وہاں کی فائلوں کو بھی مکایا جا رہا ہے تاکہ آروپوں کی جانت کی جا سکے چنڈگر سے انیل کمار کے ساتھ رہ تک سے سوریندر سی ٹوٹل نیو وہی نیلو سانسر دشن چوٹالا کے آٹی آئے سے جانکاری کے آدھار پر پر پردیش کے پانچ زلوں میں کروڑوں کے دھوائے گھوٹالے کے آروپ کے بعد سرکار میں خلبالی مچ گئی ہے نیلو کے خلاصے کے بعد سرکار میں خلبالی مچنا تیبھی مانا جا رہا تھا سرکار کے آدیش پر سی آئی ڈی نے ماملے کی تفتیش شروع کر دی ہے وہی پردیش کے سواس منتری انیلویج نے دوشی پہ جانے والے ادھکاریوں کے خلاف سخت کاروائی کی بات پر سرکاری اسپتالوں میں دواؤں چکسہ و پڑنوں کی خرید میں گھوٹالے کے خلاصے نے سرکار کو ہلا کر رکھ دیا سواس منتری انیلویج انہوں لوگ کے اس خلاصے کے بعد حرکت میں آئے سواس منتری انیلویج نے انہوں لوگ سے آٹی آئے کی کوپی مانگی ساتھی کہا کہ مجھے ایسے ہی لوگوں کی تلاش رہتی ہے تاکہ ان پر کاروائی کر سکوں ساتھی انہوں نے کہا کہ جانچ میں جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف کاروائی کروں گا ماملہ تو پتہ کرنے پر اس کی جانکاری ملے گی لیکن اگر کوئی ماملہ ہے تو میں پوری سخت اس کی کاروائی کروں گا سخت ایکشن لیں گے ہم جو بھی ایسے لوگ ہیں اور اگر وہ ہمیں اس کی جانکاری محیع کرائیں گے تو ان کا دھنیا بات ہوگا ہے تو ہم اپنے سورسی سے صحیح جانکاری ایک اتریت کریں گے اور میں تو ڈھولتا رکھتا ہوں کہ ایسے لوگ ملے تاکہ جو بلد کام کرنے والے ہیں ان کے خلاف کڑے چکڑی کاروائی کی جانسے محیصرکار کے آدیش پہ جانچ کا ایزنباز سی آئی جی نے سمال لیا ہے سی آئی جی کی جیم فتح آباد اسپطال پہنچ کر پچھلے چار سال میں اسپطال میں ہوئی دوائی کی خرید اس بات کی پشتی فتح آباد اسپطال کے سی ایم او ڈاکٹر منیش بنسل نے کی سارے ریکارڈ کی چیکنگ کی جاری ہے اور ریکارڈ کو چندھی گڑ بیچا گیا یہ کب کا عام عملہ ہے یہ پچھ 기억 ورکھر چار سالے کی ریکارڈ میں آیا گیا چوراں پندرہ سولہ و سستان تو کیا عروب کیا لگائے گئے یہ پتح آباد کریب میں کچھ ہنیم اتا ہوا کا رپورٹ آئی ہے جیسے میں نے میڈیا میں دیکھا ایک تو ہنیمєو Henderson کے اوپر کا ہے اور کچھ فیس ماس کے اوپر ہے ان دونوں چیزوں کی ٹوٹل خرید کے بارے میں سارا ریکارڈ جندگرد دیتی ہے آپ کو بتا دیں کہ آٹی آئی میں ہوئے خلاصے میں سیویل سرجن آفیس فتحباد میں بیس ماسک جس کی سرکاری خرید کی در 95 پیسے ہے اسے چار روپے نمپے پیسے میں خریدہ گیا جو ٹینڈر ریٹ سے لگ بک پانچ گنا زیادہ ہے وہی پانچ سو گرام کورٹن روز جس کا ٹینڈر ریٹ 99 روپے تھا اسے 140 روپے میں خریدہ گیا جسی پرکار اینڈ سنیٹائزر جس کی ٹینڈر قیمت 180 روپے تھی اسے 325 روپے میں خریدہ گیا یہ سب خرید سواس ویباک کے ادھکاریوں نے اپنے چہیتوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے کی ہریانہ ٹیکس کے ساتھ رمیش بھٹ نوٹل نیوز فتحباد